بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوث شکیل عوان ہماری آج کی کفتگو کا موضوع ہے کرونا جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ کرونا نے پوری دنیا سمیت پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور کرونا کی یہ دوسری لہر انتخائی خوفناک صورت احتیار کرتی جا رہی ہے گزشتہ دو ماہ میں جو پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں ان کی تداد دیکھ کر حیرت گم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ میرے پیارے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ رکھے اور یہ موزی مرض کرونا وبا جو ہے اس کا جلد از جلد خاتمہ ممکن ہو اس کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں ایسو پیز کی وضاحت کی گئی ہے ڈاکٹرز ہمارے جو ہیں وہ ایک جورت و بہادری کے ساتھ حسب تالوں میں اس بماری سے مبتلا ہونے والے لوگوں کا علاج موالجہ کرنے کے لیے اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں اپنے پروگرم کے آغاز میں سب سے پہلے میں اس پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس مرض میں کہ جب سب لوگ اپنوں کو بھی چھوڑ کر دور چلے گئے تھے اور ان جو ہے مسیحاؤں نے ان لوگوں کو تھاما کے جن کو اپنے پیارے بھی قریب کرنے سے گریز کرتے تھے میں ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف نرسز اور اس مرض میں تمام کام کرنے والے سیکیورٹی اداروں کو ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارا جو آج کا پروگرم ہے کرونا کے حوالے سے ہے کرونا جو دوسری لہر ہے یہ کتنی متاثر اب لوگوں کو کر سکتی ہے ایسو پیس کے حوالے سے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے آج کے ہمارے پروگرم میں ہمارے مہمان ہیں سینئر ڈاکٹر سرجن محمد جمال ناصر صاحب اور سپوتے وزیرانباد جناب ڈاکٹر نمار رفی راج پو صاحب ہمارے پروگرم میں موجود ہیں ہم ان سے سوال جو آپ کی ایک نشیست میں کرونا کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ کرونا کا مرض ہے اس کا حاتمہ خب تک ممکن ہو جائے گا اس سے بچاؤ کے لیے مجودہ جو ہے کیا ایسو پیس احتیار کی جائیں کیا احتیاطی تدابیر احتیار کی جائیں کہ اس کا حاتمہ یقینی ہو اور اس کی ویکسین کے حوالے سے چونکہ اس کا ابھی اس کا علاج موالجے کے لیے کوئی پراپر حکومت جو ہے کوئی میڈیسن لانچ نہیں کر سکی تھی اب اس کی ویکسین آگئی ہے پاکستان میں امید ہے اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو جو اس مرض میں مقتلہ ہیں ان کو صحتیابی نصیب فرمائے اور یہ ویکسین کا کیا کمال ہوگا ویکسین سے لوگ کیسے صحتیاب کتنی دیر میں ہو جائیں گے یہ ہم اپنے مہمانوں سے ان سوالات کے جواب جانے کی کوشش کریں گے میرا سب سے پہلا سوال ڈاکٹر چمال ناصر صاحب سے ہے ڈاکٹر سب یہ بتائیں کہ کرونا کے حوالے سے لوگوں کو اب تک بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا جا چکا ہے ایس سو پیس پر عمل درامت کروانے کے حوالے سے جو ہے حکومتی پالیسیاں بزے کی جا چکی ہیں اس پر سختی سے عمل درامت بھی کروایا جا رہا ہے ظاہر جو دیکھنے میں چیز آئی ہے کہ کرونا کے جو سمٹن ہیں وہ نہیں نظر آتے لیکن جب ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آ جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد عن صلی اللہ رسول اللہ کریم شکریل عوان صاحب بہت شکریہ زیڈ ایم سی چینل کی طرف سے مجھے کچھ انفرمیشن دینے کے لیے آپ کا مجھے مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ جہاں تک ہو سکا میں ان سوالات کے آپ کو انشاءاللہ جتنی مجھ سے تشفی ہو سکی میں ان کے جوابات دوں گا اور آپ کا سوال کہ یہ علامات علامات دیکھیں سمپل سی ہیں جیسے نسلہ زکام خانسی بخار وہ پہلے بھی ویو میں تھا اب بھی اسی طرح سے ہیں اب سردی کی وجہ سے چونکہ کومن پورڈ یا عام نسلہ زکام وہ بھی اس میں شامل ہے اور کرونا کی لحظ جو ہے وہ پہلے سے شدت کے ساتھ شامل ہے گو کے اس میں علامات جو ہیں وہ نسبتاً مختلف ہو سکتی ہیں لیکن جو سمٹمز ہیں وہ آل موس اسی طرح سے ہیں جیسے پہلے تھے نسلہ ہے زکام ہے خانسی ہے بخار ہے بھوک کا کم لگنا ہے یہ ساری علامات موجود ہیں اور باقی اس وقت سردی کا موسم ہے تو اس میں موسمی بیماریاں بھی شامل ہو چکی ہیں اس لیے یہ اس وقت کی ویو جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ وہ باقی موسمی بیماریاں نمونیاں اور اس طرح سے جو خیہ بخار آنا وہ بھی اس میں شامل ہے اور مدافعت کو وہ کم کر دیتی ہیں اس لیے یہ ویو جو ہے وہ کافی زیادہ اس حوالے سے خطرناک ہے اور عمر کے حوالے سے جو لوگ زیادہ عمر کے ہیں اور بچے حصوصاً کیونکہ اب بچوں میں بھی وہ کرونا کے ٹیسٹ پوزیٹیو آنا شروع ہوئے ہیں پہلی ویو میں بچوں کے ٹیسٹ اتنے زیادہ پوزیٹیو نہیں تھے اکہ دکہ کیس اس میں رپورٹ ہو رہے تھے جبکہ اس دفعہ جو ہے وہ بچوں میں بھی اور بوڑوں میں یہ زیادہ علامات آ رہی ہیں جیسا کہ یہ میرے فاضل دوست ڈاکٹر جوہلہ صاحب بھی فرما رہے ہیں ہمارے بڑے سینئر کلیگ ہیں ان کی میڈیکل پہ بڑی امپورٹنٹ نظر رہتی ہے انہوں نے بالکل درست فرمایا کہ کرونا اور موسمی بخار یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کرونا اس لیمک وبا ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے لیکن ہماری ہر سردیوں میں جو موسمی بیماریاں موسمی نزلہ بخار آتا تھا وہ ایک الہدہ چیز ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ بتایا ہے جیسے بڑی تفصیل سے ڈاکٹر ناصر جمال صاحب نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ ایسی بیماریاں ہر دفعہ آتی تھی لیکن کرونا ایک خاص بیماری ہے جس کی وجہ سے لنگ انفیکٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو منتقل بڑی جلدی ہوتا ہے اور جب یہ اتنی جلدی منتقل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انفیکٹیوٹی ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے یعنی اگر ایک علاقے میں ایک سو بندہ بیمار ہے تو وہ ایک لاکھ بندے کو بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی انفیکٹیوٹی یا اسی زیادہ بیماری پھیلانے کی سپریٹ کی وجہ سے یہ خطرناک بیماری رہا اور دوسری بات ہے کہ موسمی بیماریوں میں نزلہ جو کا عام بخار دو سے تین دن عام ہو عمومی طور پر رہتا ہے لیکن مین فرق جو کرونا میں اور عمومی بیماریوں میں ہے وہ ہے سانس کی دکت یا ریسپریٹری فیلئر اگر کسی کو ریسپریٹری فیلئر ہو جاتا ہے سانس لینے میں شدید دشواری ہو جاتی ہے تو ہم اسے کرونا کا سسپیکٹ سمجھتے ہوئے داخل کرتے ہیں اور پھر ایچ آر سی ٹی اور مختلف ٹیسٹ کیلزیوں سے کنفرم کرتے ہیں اور موسمی بخار والے پیشنٹ حمومی طور پر ہلکہ پھلکہ نزلہ عام بخار کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں ان میں سانس کی کوئی خرابی نہیں آتی میرے فاضل دوست ڈاکٹر ناصر جمال صاحب نے بلکل درست فرمایا جی ڈاکٹر نمہ رفی صاحب کرونا کی دوسری لہر کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں اور پاکستان میں جو کرونا کی ویکسین آئی ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور اس کے علاوہ جو چکتائی لیب نے معایدہ کیا ہے وہ کیا ہے آپ نے پوچھا ہے کرونا کی دوسری لہر کے بارے میں تو جی ہاں پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ کرونا کے کیسز بڑھے ہیں تقریباً آٹھ ہزار سے زیادہ پوزیٹیو کیسز موجود ہے جس میں سے تقریباً ساڑھے چیز سو پیشنٹ کافی سیریس ہیں تقریباً تقریباً تین سو کے قریب مریض ابھی اس لیٹس نیو لہر میں اپنی جان گواں چکے ہیں صورتحال کافی بگڑ رہی ہے پاکستان ایک وہ اہد ملک تھا جس کے بارے میں ڈیوی ایچو نے اور بہت شئی انٹرنیشنل اداروں نے یہ کہا تھا کہ بڑی اچھی سے کرونا کو کنٹرول بھی کی ہے اور کرونا کے خلاف جو میکنیزم بنایا گیا یا سٹریٹیجی بنائی گئی اس کی بہت تحریف بھی کی گئی لیکن دوسری لہر کی وجہ سے ہماری برد تیاتی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ فوراں سے ہم انہی ایسو پیس کو فالو کریں جن کو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں نمبر وان ہمیں ماسک لگا کے رکھنا چاہیے نمبر دو پبلک پیسز پہ انیسیسری یا بلا ضرورت جانے سے پریز کرنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ یا سماجی فاصلہ اس کو ضرور پیکٹس کرنا چاہیے تیسری بات اگر آپ کو کوئی علامات ہیں بخار ہے آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ کوشش کریں کہ خود ماسک لگائیں مریض کو لگانا چاہیے تاکہ کسی دوسرے کو یہ تکلیف نہ منتقل ہو سکے اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرونا کے سمٹم لگت کسی کو آتے ہیں تو نوے فیصد الحمدللہ الحمدللہ وہ مریض غیر ارادی طور پر انٹینشنلی بھی بہتر ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور خدا نخواستہ اگر سانس میں دشواری یا کوئی ریسپریٹی فیلیر جی بلکل تین مختلف کمپنیز نے میڈورا آفشورڈ اور فائزر کمپنیز نے اپنی اپنی ویکسینز لانچ کر دی ہیں تقریبا تقریبا تمام ویکسینز کی شرائع سکسس یعنی سکسس ریٹ آلموسٹ 90 پلس ہے 94 پرسنٹ ہے ان کی سینسٹیوٹی یعنی اگر اس ویکسین کو استعمال کیا جائے گا تو بیماری سے بچنے کا چانس پچانوے افیصد ہوگا انشاءاللہ بہت سارے ملکوں میں دنیا کے یہ ویکسین کی ڈیلیوری شروع ہو چکی ہے جیسے سعودیہ ریبیا ملائشیا اس کے علاوہ انگلینڈ یو ایسے میں بہت سے لوگوں نے اس ویکسین کو استعمال کرنا شروع کر دیا پاکستان میں اس کا معاہدہ جو فائزر کمپنی کا ہوا ہے وہ چکتائی لہر کے ساتھ چونکہ اس ویکسین کو سٹور کرنے کے لیے مائنس ایٹ سے مائنس ٹونٹی کے درمیان ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہر میڈیکل سٹور پہ یا ہر شاید گورنمنٹ کے اوفیشل سٹور پہ یہ اویلیبر نہیں تھا اس لیے فائزر جو ایک امریکن کمپنی ہے اس نے یہ معاہدہ پاکستان کی چونکہی لہر کے ساتھ کیا ہے چونکہی لہر کے پاس سٹور کرنے کی سہولت موجود ہے اس ویکسین کو سیدھا جہاز پہ لائے جائے گا جہاز سے صرف چونکہی لہر کی سپیسیفک جگہ پہ اس کو سٹور کیا جائے گا اور کولڈ چین کو رکھتے ہوئے قائم رکھتے ہوئے یہ مختلف جگہ پہ ڈیلیور کی جائے گی پاکستان گورنمنٹ نے جو میکنزم بنایا ہے کرونا کی ویکسین کا وہ یوں بنایا ہے کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ڈاکٹرز اور سٹاپ کو لگائی جائے گی اس کے بعد پھر ان مریضوں کو جو کہ ہائی رسک پہ ہیں اور اس کے بعد پھر جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ اسے لیا جائے گا کرونا ویکسین کو لگانا ایک احسن عمل ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ وبا اپنے اختتام کی طرف ضرور جائے گی انشاءاللہ جی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کرونا کی دوسری لہر کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے شکریہ احتیاطی تدابیر میں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو خطرے کی صورت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز اور اموات میں اضافہ ہے کافی زیادہ پہلے ہزاروں کی تعداد میں پہلی لہر میں کیسز نہیں تھے پانچ سو سے چھ سو تک روزانہ کے یہ کیسز ریپورٹ ہوتے تھے جو کہ مصوت ہوتے تھے اور اس میں انیشلی ہمیں کیونکہ وہ تجربہ اس طرح سے نہیں تھا ہمیں وینٹی لیٹرز پہ مریضوں کو بہت زیادہ ڈالنا پڑا اور بہت زیادہ مریض وینٹی لیٹرز کی وجہ سے بچے کیونکہ ان کا علاج ہم نے وینٹی لیٹر پہ اور باقی میڈیکیشن سے ہاسپیٹلائز کر کے بہت بہت اچھے طریقے سے کیا گورنمنٹ لیول پہ بھی کچھ آرگنائزیشن جنہوں نے ویلنٹیر کیا اس کے لیول پہ بھی کافی زیادہ لوگ جو ہے اس کے باوجود ان کی ریشو بیماری میں مبتلاہ ہونے کی زیادہ تھی کافی ان میں امواد کی شرعہ کم رکھی لیکن اب اس وقت جو ہے چونکہ پہلے چکر میں ہماری ریزیسٹنس جو تھی وہ کام آئی اب جراسیم وائرس پہلے سے تگڑا ہو کے آئے اور اس میں امواد کی شرعہ اور کیسز کے بڑھنے کی شرعہ بہت زیادہ جیسے آپ نے دیکھا کوئٹہ میں کوئٹہ میں بیس پرسنٹ تک شرعہ گئی ہے کے پی کے میں سولہ پرسنٹ تک گئی ہے پنجاب میں چے وہ کم رہی لیکن یہ ہے کہ شرعہ ہے پہلے کی نسبت زیادہ ہے اور اس دفعہ امواد کی شرعہ بھی زیادہ ہے پچاس ساٹھ یا ستر کے قریب افراد کی امواد پاکستان کے لحاظ سے جو پہلی لہرتی بہت زیادہ ہے اس لیے اس میں بچاؤ اور اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر اور تشہیز کی طرف لے کے جانا بہت ضروری ہے احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو خانسی نزلہ زکام اور بخار والے مریضیں ہم ان کو گھر میں ہی سپریٹ کر لیں اور ان کا علاج کریں بے جا پبلک میں گیدرنگ میں نہ جائیں اور اس جگہ اجتناب کریں جہاں پہ لوگ ماسک کا استعمال نہیں کرتے ان کو توجہ دلائی جائے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور ماسک کو بحثیت فرسٹ بیریئر ہم استعمال کریں ہر بندہ گھر میں بھی اور باہر بھی گھر میں چلیں جب افراد ٹھیک ہیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن ایسی صورت میں ہم گھر میں اس شخص کو آئیسولیٹ کر لیں اور ان کے کھانے پینے کا خوراک کا دھیان رکھیں اچھی خوراک دیں سوپ وغیرہ دیں جو ٹریڈیشنل ہمارے کھانے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں قوت مدافعت بڑھانے کے لئے ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے اس میں بہت زیادہ لمبے چوڑے خرچے نہیں ہیں جو گھروں میں لوگ پہلے سردیوں کے لئے خوراک ایسی بناتے تھے کہ تھوڑی استعمال کرتے تھے تو سردی سے بچا جاتا تھا اس طرح سے قوت مدافعت بڑھا کے گھروں میں ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ماس کا استعمال بہت ضروری ہے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے گلے ملتے ہوئے احتیاط کریں فاصلہ رکھیں سماجی فاصلہ رکھیں تاکہ ایک دوسرے سے یہ بیماری آگے نہ پھیلے ٹرانسمنٹ نہ ہو تاکہ ہم اس کو بھی آگے پھیلانے کا مجب نہ بنے ہاتھ دوئیں سنت طریقہ ہے ہاتھ دوئیں کھانے سے پہلے بھی کھانے کے بعد بھی اور عمومی طور پہ چونکہ اب وبا ہے تو وبا کی صورت میں ہم اس میں اور زیادہ محتاط ہو جائیں اور ایسے سابون استعمال کریں جو ہمارے ہاتھوں سے جراسیم کو ایک خاص وقت میں صاف کر دیتے ہیں اپنے گھروں میں سادہ سا ایک کام ہے بلیچ مل جاتا ہے پانی میں مکس کریں اور گھروں کی فرش کی صفائی ان چیزوں سے کریں بہت زیادہ مہنگی چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہ سادہ سا نسخہ ہے جس کو آپ بچاؤ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ورنہ مارکیٹ میں سینیٹائزر موجود ہیں اپنے ہتھوں کو صاف کریں محول کو صاف رکھیں تاکہ چیزیں آپ کے کابو بہت حد تک بچ سکتے ہیں اور اگر ایسی علامات کسی میں ظاہر ہوں تو اس کو چھپائیں نہیں خدا رہا اس کو چھپائیں نہیں اور اس کو ہاسپٹلائز کریں یا اس کے ٹیسٹ اسی وقت کروائیں گورنمنٹ سینٹر میں جائیں ادھر اس کے ٹیسٹ مفت میں ہوتے ہیں اگر اس میں ایسی چیزیں ظاہر ہو جائیں یا اس میں کوئی علامات بڑھ جائیں تو اس کا علاج فیل حال اس حد تک موجود ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھنے سے روک سکیں اور اپنے جاننے والوں کو اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے بچا سکیں جی ڈاکٹر دیکھیں ویکسین جو ہے دوسری ویکسین بچاو کا حفاظ کی ٹھیک ہے اس میں کرونا کے جو کمزور عام زبان میں سمجھاؤ تو کمزور جرسین کو ٹکے میں بند کر لگا جائے گا اور جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھا جائے گا تاکہ اس قوت مدافعت کی بجان جیسے 94% کے درمیان ہے ان کے سکسیس ریٹ جو ان کے ٹرائلز میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم یوں امید کرتے ہیں کہ جنرل پبلک میں اس کے ٹرائل اور زیادہ اچھے آئیں تقریبا 90 to 95% آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں یہ ویکسین استعمال کرنے کے بعد اس ویکسین کو استعمال جانے کا سب شکرہ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بار یہ وبا اس دنیا سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور پھر ہم انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو صرف ماضی کا قصہ سمجھ کے یاد کیا کریں انشاءاللہ جی ڈاکٹر نمان صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں اب جو کرونا کیا صورتحال ہے مجودہ ویو میں وینٹی لیٹرز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ نہیں اور یہ جو جدید طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے جی آپ کا بہت اپورٹن اور بڑا سوال ہے سب سے پہلے تو یہ ہم بلکل کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے مریض کتنے سیریس ہوں گے تقریبا تقریبا دس سے پناہ فیصد کرونا کے پیشنٹ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں جن کو ہم آئیسیو یا ایش ڈیو کیر میں رکھتے ہیں آئیسیو یا ایش ڈیو کیر میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو سانس کی تقریف یا جن کی سیچوریشن آکسیجن کی مگزار سانس میں کم ہونا شروع ہو جائے جسم میں ایسے مریضوں کو کانٹینیو مانیٹرنگ کے لیے آئیسیو میں ایڈمیٹ کیا جاتا ہے یہ وہ مریض ہیں جن پہ ہم نئی عدویات کا استعمال کرتے ہیں پہلے بھی آپ نے ایک انجیکشن اکٹیمبرہ کے بارے میں سنا ہوگا یہ انجیکشن شدید لنس کی بیماری کی صورت میں لگا جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دیکسامیتازون نامی ایک ٹیقہ ہے جس کا بہت میریکلس ایفیکٹ تھے اس نے اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ریاکٹ کیا کہ الحمدلللہ بہت سے پیشنٹ اسے ٹھیک ہونا شروع ہوگئے تو ہمارے پاس جدید طریقہ علاج میں عام انٹی بیارٹک زنگ اور اس کے علاوہ اچ سی کیو کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک ٹیمرا اور تیسرا یہ ٹیقہ جو ہے دیکسامیتازون یہ موجود ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے پیشنٹ کیور بھی ہوں گے اور وہ ٹھیک بھی ہوں گے آپ موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے وینٹی لیٹرز ابھی بھی کچھ پری پڑے اللہ نے چاہت تو وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہماری عوام کو نہیں پڑے گی آپ سب بھی اور ہم بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن یا ہماری قوم کی ضرورت کی ضرورت پڑے کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کرونا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے گھر میں کرونا کا پیشنٹ ہے تو اسے نفرد نہ کیجئے سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ کریے اس کو کارنٹائن کریں اس کی ہیلپ کریں اگر سانس میں دشواری آتی ہے تو ہسپتال میں کسی مجھ دکٹر پہ رجوع کریں نمبر بچنے کے لیے وہی پانچ حصول جو ہم پہلے بھی بتاتے ہیں ہاتھوں کو بار بار ساف کریں چیرے کو بار بار دھویں ہاتھ کو غیر ضروری طور پر چیرے یا ناک مو کو نہ لگائیں اپنی سرف رکھیں ہاتھ مو دونے کے علاوہ اپنے قریب کے محول کو ساف رکھیں ماس کا استعمال کریں سوشل ڈسٹنسی کا خیال رکھیں ان نیسیسری ان جگہوں پہ جانے کی کوشش نہ کریں جہاں پہ آپ کے جانے کا اثر ہو اور آپ جانا ضروری بھی نہ سمجھ اور اگر آپ میں سے کوئی پیشنٹ کرونا پولیٹیو ہے تو وہ کائنلی اپنے ساتھ والوں کو یہ بتائے بھی اور اپنے کو کورنٹائن کرے تک بیماری پھیلنے سے بچ سکے یہ ہمارے ساتھ مجود تھے ڈکٹر جمال ناصر صاحب اور ڈکٹر نمار رفی راج پو صاحب جیسا کہ آپ نے سنا کرونا کے حوالے سے انہوں نے بہت مفید باتیں کی کرونا سے بچاؤ کے لیے موسمی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے انہوں نے مفید مشورے دیئے تو باسیت ایک انسانیت ہے ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے خود بھی ایسو پیس پر عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو ہدایت دینی چاہیے کیونکہ آپ جو باہر ہم جاتے ہیں گھر سے باہر ہمارے ساتھ ایک کمبہ ہے ہمارے ساتھ ایک وسی ریلیشن کے لوگ ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی صورت بھی ہم پریز نہ کرتے ہوئے کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں تو لا علمی میں ماس سینیٹائزر جو ہے سوشل ڈسٹنس اس کا ہمیں حیال رکھنا چاہیے